انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں سی بی ایسی کے باروی کے بورڈ ایکزام ہوں گے یا نہیں کیندر سکار ایک جون کو اس کا ڈیسیزن لے گی سی بی ایسی نے بورڈ ایکزام کے دو آپشن رکھے بہت سے راجع امتحان کرانے کو تیار ہیں تو کچھ کو سی بی ایسی کے دونوں ہی پرستاف منصور نہیں اگر بورڈ امتحان ہوتے ہیں تو کیسے ہوں گے اور دوسرے دیشوں نے کورونا کال میں بورڈ کی ایکزام کیسے کرائے ان سوالوں کی جواب اس رپورٹ پر دیکھیں بنا ویکسین کے بچوں کا سی بی ایسی کا بورڈ امتحان کیسے ہوگا سی بی ایسی بورڈ سے پڑھنے والے دیش بھر کے باروی کلاس کے سٹوڈنٹ اور ان کے پیرنٹس یہی سوال کر رہے ہیں کچھ راجع امتحان کرانے کے لیے راضی ہیں تو کچھ امتحان کرانے کے خلاف ہیں یوپی، بیہار، کرناٹک، جمہو کشمیر، کیرل، ہیماچل پردیش، ہریانہ اور چھتیس گھڑ جیسے راجع پرکشہ کرانے کے لیے تیار ہیں وہیں دلی، مہاراشت، جھارکھن، پنجاب جیسے کئی راجع سی بی ایسی بورڈ کے امتحان کینسل کرنے کے پکش میں ہیں باروی کلاس کے ایکزام بچوں کے کریئر کے لیہاج سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں انہی کے ادھار پر انہیں یونیسٹری یا کالیج میں ایڈمیشن ملتا ہے اس لیے کئی راجعوں کا ماننا ہے کہ کچھ ساوڈھانیوں کے ساتھ سی بی ایسی کی باروی کلاس کے بورڈ ایکزام کرا لینے چاہیے جو کی سوال بچوں کے کریئر کا ہے جیسے کی بیہار نے سٹیٹ ایڈکیشن بورڈ کی باروی کے امتحان پہلے ہی کرا لیے تھے اب بیہار سکار سی بی ایسی کی باروی ککشا کا بورڈ ایکزام کرانے کے لیے بھی تیار ہے ہم سے اس منجس میں تو ہمارے چھاتر رہتے ہیں ویدیارتی رہتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ پریچھائیں ہوگی نہیں ہوگی ہوگی تو کب ہوگی کیسے ہوگی تو اس لیے جو بھی طریقہ اپنایا جائے گا اور جو بھی اس کے لیے اپیوکت سمیہ بنے گا جو نشط روپ سے مہینے دیڑھ مہینے کے بعد ہی آ سکتا ہے تو ایک تینٹیٹیو ڈیٹ گھوشنا کر دینی چاہیے کورونا کی سیکنڈ ویب کے چلتے اپریال میں سی بی ایسی کی دسویں کی پر اکشائیں کینسل کر دی گئی تھی وہیں باروی کلاس کے ایکزام آگے کے لیے ٹال دیے گئے تھے سی بی ایسی کی ٹویلت کلاس کے ایکزام کرانے کو لے کر تیئیس مہی کو کندری شکشا منترالین ریاجیوں کی شکشا منتریوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی اس میٹنگ کی ادھیاکشتار رکشا منتری راجنات سنگھ نے کی تھی اس میں شکشا منتری رمیش پوکھریال نشن مہیلا ایمم بال بکاش منتری اسمرتی ایرانی اور سوچنا پرسان منتری پرکاش جاوڈیکر کے ساتھ راجیوں کے ایجوکیشن منسٹر شامل ہوئے اس میٹنگ میں سی بی ایسی نے باروی کے امتحان کرانے کے دو اپشن رکھے تھے پہلا اپشن یہ تھا کہ گینے چونے کیندروں پر امتحان کرائے جائیں ان میں کیول 19 یا 20 مین سبجک کے پرچے ہو کم ضروری وشیوں کے لیے مکھ وشیوں میں پردرشن کے آدھار پر ایسیسمنٹ کیا جائے اس وکلپ کے طرح پر اکشاہوں کے پہلے ایک مہینے کا سمیت دیا جائے گا اس کے بعد اگزام ہونے اور ریزلٹ آنے میں دو مہینے کا ٹائم لگے گا اس کے آگے ایک کمپارٹمنٹ اگزام میں ایک مہینے کا سمیت اور لگے گا یعنی اگزام کرانے میں تین مہینے کا ٹائم لگے گا اور ستمبر تک ریزلٹ آنے کی امیت ہے اس وکلپ کے لیے شرط یہ ہے کہ امتحان کرانے کے لیے ماحول سیف ہو اگر کووڈ کیسز میں کمی نہیں آتی تو اس طریقے سے جولائی میں ایکزام کرانا سمبھو نہیں ہوگا تب پرکشہ آگست میں ہو سکتی ہے 23 مہی کی میٹنگ میں سی بی ایسی نے ایکزام کرانے کا دوسرا آپشن دیا تھا اس کے مطابق ایکزام اسی سکول میں ہو جہاں سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں پرکشہ تین گھنٹے کی بجائے ڈیڑھ گھنٹے کی ہوگی اور مین سبجک کے انتحان لیے جائیں گے اس میں سٹوڈنٹ کو ایک بھاشا اور تین چنے ہوئے وشیوں کے پرکشہ دینی ہوگی ان سبجکس میں پردرشن کے آدھار پر ان کے پانچویں اور چھٹے سبجک کا ایسیسمنٹ ہوگا اس میں سوال اوبجیکٹیو ٹائپ ہوں گے یعنی ایک پرشن کے کئی اتر دیے جائیں گے جن میں سے صحیح جواب چننا ہوگا یا بہت چھوٹے جواب دینے ہوں گے اس طرح سے جولائی سے اگست کے بیچ ایکزام کرائے جا سکتے ہیں جو بچے کورونا سمندی سمسیہ کے قارن پر ایکشہ نہیں دے پائیں گے انہیں آگے اس کے لیے موقع دیا جائے گا میٹنگ کے بعد سبھی راجیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ لکھت میں بورڈ ایکزام کرانے پر اپنی رائے کیندر سرکار کو دیں شکشہ منتری رمیش پوکھریال نشانت نے اس ٹوڈنٹس کو بھروسہ دیا تھا کہ انہیں ایکزام کی تیاری کے لیے پورا ٹائم ملے گا کئی راجیوں نے سی بی ایسی کے بورڈ ایکزام کرانے کو سیرے سے ہی انکار کر دیا ہے ان میں جھارکھن، پنجاب اور دلی شامل ہیں ان راجیوں کا کہنا ہے کہ مہاماری کے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے بچوں کے امتحان سے زیادہ ضروری ہے ان کی سیفٹی کئی بچوں کے پیرنٹس بھی کووڈ کے چلتے ایکزام کرانے کے فیور میں نہیں ہیں دلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سی سودیا نے سوچھاؤ دیا کہ پہلے اس ٹوڈنٹس کو ویکسین لگائی جائے پھر بورڈ کا ایکزام کرائے جائے تب تک پرانے پیٹرن پر بچوں کو نمبر دے دیے جائیں یہ وقت ہے کہ ہم بچوں کو جس طرح سے ہم نے دسویں میں کیا ہے دو، تین سال یا ایک سال کی الگ الگ پرکشہ ہیں جو ابھی تک لی گئی ہیں ہسٹوریکل ریفرینسز کے آدھار پر بچے کا مولینکن کریں اور اس کو باروی کی پرکشہ میں ہم اتین کریں اس کو پاس کر کے آگے پیچیں وہیں یوپی، ہیماشل پردیش، کئی راج دوسرے وکلپ کے ساتھ سی بی ایسی بورڈ کے ایکزام کرانے کو راضی ہیں اب اس پر آخری فیصلہ سینٹرل گورنمنٹ ایک جون تک لے سکتی ہے ایس اوپی کے آدھار پر ہماری تیاریاں بہت پورن ہیں اور ہم نے ہر پرکار سے بچوں کی سرکشہ کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی سمجھوتا نہ ہو وہ سب کیا ہے مانے اوپ مکہ منتری جنیش شرمہ جی اس کو جب تیہ کر لیں گے تب فاس بھاک کا رول اس میں آئے گا کہ اس میں کیسے کیسے ہم کو پروٹوکال منٹین کرنا ہے کس طرح سے ہم چاہیں گے کہ لوگ دور دور بیٹھ کے اپنا پرکشہ کریں کیونکہ ہم نے ابھی چناؤ بھی کرایا ہے اس کے پہلے بھی کئی کارکٹروں ہم لوگ کر رہا چکے ہیں کرونا پروٹوکال کو لے کے اس لئے اس میں کوئی دکت تو نہیں آئے گی اگر وہ کریں گے تو اس کا پروٹوکال ہم تیار کر کے ان کو دے لیں گے اور اسی سے ہو جائے گا باراوی کے بورڈ کے اگزام بچوں کے فیوچر کے لحاظ سے بے حد اہم ہے انہی کے نمبر کے آدھار پر انہیں یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ ویدیشی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے تو باراوی کے بورڈ اگزام کے نمبر اس کے کام آتے ہیں چونکہ سی بیسی کا پرستاؤ جولائی اگست میں امتحان کرانے اور ستمبر تک ریزلٹ دینے کا ہے تو اس میں بہت سے سٹوڈنٹ کے ہاتھ سے ویدیشی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے موقعے نکل جائیں گے کئی چھاتروں کو امریکہ اور بریٹن کے وشی ویدیالیوں سے ایڈمیشن کے پرستاؤں ملے ہیں انہیں میڈ اگست تک وہاں کلاس جوائن کرنا ہے لیکن اس سے پہلے سٹوڈنٹس کو باراوی کے فائنل مارک شیٹ اگست کے فرسٹ ویک تک دینی ہوگی ایسا نہ ہونے پر فورن یونیورسٹی میں ان کے ایڈمیشن کینسل ہو جائیں گے اور انہیں اگلے سال پھر اپلائی کرنا ہوگا ایگزام کینسل ہونے یا اس میں دیر ہونے سے باراوی کے بعد ویدیش میں پڑھائی کرنے کی خواہش رکھنے والے چھاتروں کا ایک سال برباد ہونے کا ڈر ہے دو باتیں ہم نے اسپست کہی ہیں کہ ایک تو پرکچھائیں جرور ہونے چاہیے کیونکہ دسویں بارہ میں کی پڑھچھاؤں کا چھاتروں کو جیون میں ویشیس مہتو ہوتا ہے کیونکہ اس کا آدھار پر بھوش میں بھی بہت ساری چیزیں اس کے پرابتانک سے جوڑی ہوتی ہیں پرپریشن تو سکول کی طرف سے آن لائن کلاسز ہی میں ہوئی تھی اور آن لائن کلاسز اپنی زیادہ کوئی فروٹفل ریزلٹ ہیل نہیں کر پائی ہے بیسک پرپریشن تو سارے سٹوڈنٹس اپنی طرف سے کری ہے پانڈمک کی وجہ سے ہمارا بورٹ بھی پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور ہم لوگ اپنے بورٹ بھی نہیں دے پارے آگے بھی نہیں دیکھ پارے کہ ہم نے کون سے دیکھنے اور کیا کرنا ہے جو ہمارے فیوچر کے لئے کافی زیادہ آنیکارک بھی ہو رہا ہے اسی لئے میں تو سوچتا ہوں کہ بورٹ جلد سے جلد ہو جائیں اور میں تو فیور میں ہی ہوں بورٹ کروانے کے بلکل کورونا نے صرف بھارت نہیں آنے دیشوں پر بھی کہرت آیا ہے ایسے میں بھارت کے سامنے ان دیشوں کا ایکزامپل ہے جس کے آدھار پر ایکزام کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے یورپ کے کئی دیشوں جیسے کی برٹین فرانس بیلجیم آئرلینڈ نیدرلینڈ سویچزرلینڈ کے کچھ ہلاکوں اور ناروے نے بورٹ ایکزام پوری طرح سے کینسل کر دیا تھے وائنڈ ڈنمارک آسٹریلیا اور اسرائیل نے سیمیت روپ سے بورٹ ایکزام کر آئے تھے ایٹلی نے ریٹین امتحان کینسل کر کے صرف موکہ ٹسک لیا تھا ایشیا میں پاکستان اور انڈونیشیا نے بورٹ امتحان رد کر کے پرانے ایکزام کے آدھار پر نمبر دے دیئے تھے وہیں امریکہ میں کورونا کال میں خاص طور سے ڈبلپ آن لائن ٹیکس ایڈوانس پلیسمنٹ سے بورٹ امتحان کر آئے گئے تھے اس میں کئی ودیشی چھاتروں کو بھی بیٹھنے کا موقع ملا تھا بریٹین میں انٹرنیشنل اے لیول ٹیسٹ والی کیمبرج انٹرنیشنل نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اس سال جون میں ایکزام کرانے کا فیصلہ کیا ہے انڈیا کے ساتھ دکت یہ ہے کہ سی بی ایس سی اور آئی سی ایس سی جیسے سینٹرل بورٹ کے ساتھ ساتھ ہر سٹیٹ کا اپنا ایجوکیشن بورٹ بھی بارہمی اور دسویں کے بورٹ ایکزام کراتا ہے اس سال بیہار اور جمہو کشمیر سٹیٹ بورٹ نے بارہمی کے بورٹ ایکزام کرا لیا ہے راجستان، ایم پی، مہاراشت نے بھی ابھی سٹیٹ بورٹ ایکزام کو لے کر دیسیجن لین لیا ہے وہیں ہریانہ نے پندرہ سے بیس جون کے بیچ بارہمی کے بورٹ ایمتحان شروع کرانے کو کہا ہے تو چھتیز گھڑ نے گھر سے ہی بارہمی کے بورٹ ایکزام کرانے کا فیصلہ کیا ہے تمیلناڈو، تیلنگانا اور آندھ پردیش کی سرکار سی بی ایسی کے سوچائے دوسرے وکلپ سے بورٹ ایکزام کرانے کے لیے تیار ہے یعنی بچے بورٹ کا ایمتحان اپنے اسکول میں گینے چونے سبجکٹ میں دے اور یہ پرکشات کم سمیہ میں ہو جائے وہیں یوپی سرکار سبھی ساودانیوں کے ساتھ مادمیک بورٹ کے ایمتحان کرانے کو تیار ہے ہم نے جو پیپر چھپتے ہیں ان کی جو پانچھے ساتھ سٹس جو بھی چھپتے ہیں ان کو ہم نے چھپا رکھا ہے ہم نے کاپیوں کو ڈیکوڈنگ کر کے ان کے سیٹس بنا کے ادھرک رکھے ہیں آٹھ ہزار پانچھو تیرہ پریچھا کے نسبار ہم نے ان کرونا کسیت دیکھتے ہوئے ہزاروں کی سنکھیا میں پریچھا کے ان کو بڑھا بھی دیا تھا ان کی سنکھیا کو جس میں ہم جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو ہم پالن کرا سکیں ان بکلپوں کے علاوہ ایکسپورٹ کا کہنا ہے کہ کرونا کے عبود پور سنکر کو دیکھتے ہوئے بچوں کو اسیسمنٹ کے نئے طریقے بھی ایجاد کیے جانے چاہیے جس سے ان کی سیفٹی بھی سنشت ہو اور بھوشی کی سنبھاؤناوں کو بے نقصان نہ پہنچے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ سٹوڈنٹس قریب سوہ سال سے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں وہ کلاس میں بیٹھ کر دوستوں کی مدد سے پڑھائی کرنے سے محروم ہیں وہ اپنے ٹیچر سے آمنے سامنے بات کر کے بھی پڑھائی میں مدد نہیں حاصل کر سکے ہیں ایسے میں ٹریشنل طریقے سے بورڈ ایکزام سٹوڈنٹس کے اوپر پریشر بڑھا سکتا ہے بارہویں کلاس کے سی بی ایسی بورڈ میں خریب ایک دشملہ دو کروڑ شاتروں کو ایکزام دینا ہے ان میں سے سب سے زیادہ تیرہ لاکھ سٹوڈنٹ دلی کے ہیں دلی سرکار کا سوچاؤں ہے کہ بارہویں کے سب ہی شاتروں کو ویکسین لگا دی جائے تب ایکزام کرائے جائے دلی سرکار کے اس سوچاؤں کو اپنانے میں دو دکتیں ہیں پہلا تو یہ کہ بارہویں کے زیادہ ترچانتر 18 سال سے کم عمر کے ہیں اور ابھی انہیں ویکسین لگانے کی اجازت سرکار نے نہیں دیئے دوسری بات یہ کہ ابھی دیش میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ویکسین نہ ایفیلیبل ہے اور نہ ہی ایسے کسی ویکسین کو منظوری ملی ہے جن ویدیشی کمپنیوں کی 18 سال کی کم عمر کے لوگوں کے ویکسین کو دوسرے دیشوں میں منظوری ملی ہے وہ کمپنیاں ابھی بھارت کو ویکسین نہیں دے رہی ہیں ایسے میں ویکسین لگا کر بورٹ کے امتحان کرانے کا پرستاؤں پریکٹیکل نہیں لگتا سب سے ضروری یہ ہے کہ بچے اور ان کے پیرنٹس کی رائے کو توجہ دی جائے کیونکہ اگر بچے یا ان کے ابھی بھاوک کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو ایکزام کو لے کر کوئی بھی فیصلہ لاغو کرنا سمبھو نہیں ہوگا نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ